بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نامن مان فضل اور میں آپ لوگ کے لئے میتر کمپیٹر کے ٹکس لے کے آتا رہتا ہوں تو آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لئے بہت ہی امپورٹن ہونے والی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ ایک کمپیٹر کو دوسرے کمپیٹر سے بد آؤٹ سوفٹرے کس طرح آپ جو ہے کنیکٹ کر سکتے ہیں آج میں گوگل کے ذریعے آپ کو ایک کمپیٹر سے دوسرے کمپیٹر کو کلیکٹ کرنا بتاؤں گا تو آپ دنیا میں کسی بھی جگہ پر بیٹھے ہوں تو آپ ایک کمپیٹر کو دوسرے کمپیٹر پر ایزی لی کلیکٹ کر سکتے ہیں یوز ان گوگل کمپیٹر سے دوسرے کمپیٹر پر آپ ٹیٹا کو بھی شیئر کر سکتے ہیں اور آپ ایک دوسرے کو جو ہے ای میل وغیرہ بھی سینڈ کر سکتے ہیں اور آپ ایک دوسرے کے ڈیکسٹوپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کا کمپیوٹر مکمل طور پر اکسس ہو جائے گا تو وہاں پر آپ جو ایک دوسرے کے ساتھ کمیونکیشن کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت امپیرڈنٹ ہے تو میرے ساتھ اس ویڈیو میں جڑے رہیے گا اور اینڈ تک ہے تو دوستو اگر اس سے پہلے آپ لوگوں نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے گا اور بیل آئی کپ پر ضرور کیجئے گا تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگ کے پاس پہنچیں جی تو دوستو ہم اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر آ چکے ہیں یہاں سے ہم نے جو ہے ویب سائٹ کو سرچ کرنا ہے remote desktop.google.com جیسے ہی ہم اس پر کلک کریں گے ہمارے پاس انٹرفیس جو نظر آئے گا اس میں آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے یہاں سے آپ کی ایک فائل جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہوگی سب سے پہلے یہاں پر آپ نے google chrome extension کو add ضرور کرنا ہے یہ extension as it is آپ کو شو ہو جائے گی اور اس کو آپ نے extension پر کلک کریں گے تو یہاں پر add to chrome ہے یہاں پر add to chrome پر آپ نے کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آپ کی extension جو ہے add ہو جائے گی google chrome کے اندر اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر ساتھ ساتھ میں آپ کو سارا پرسیجر بتاتا رہتا ہوں یہاں پر آپ نے ایکسٹینشن کو جیسے ہی ایڈ کیا اس کے بعد جو نیکس ٹنٹریفیس آئے گا یہاں پر آپ نے نیچے دورا سوفٹر ڈاؤنلوڈ ہو چکا اس پر کلک کرنا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کے پاس رن کا اپشن آئے گا رن پر کلک کر دینا ہے رن پر کلک جیسے ہی کریں گے آپ کے پاس وہ سوفٹر انسٹال ہونا شروع ہو جائے گا یہاں پر ایکسپٹو انسٹال انسٹال پر کلک کریں گے ہو جائے گا آین یا پر آٹومیٹک گوگل کے اندر آپ کا سوفٹر انسٹال ہو جاتا ہے اور انسٹال ہونے کے بعد جسٹ آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ میں سیٹنگ کرتے رہنا ہے اسی سیٹنگ کو جس طرح کریں گے آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹر کو اکسیس کرسکتے ہیں تو دیکھئے گا کچھ سیکنڈ کے بعد یہ آپ کا پاستےрам ہو جائے گا انسٹال ہونے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر اپنے پی سی کا نیم دینا ہے اب جو بھی آپ پی سی کا نیم رکھنا چاہتے ہیں وہ نیم رکھ لیں اور نیم رکھنے کے بعد نیکسٹ پر کلک کریں یہاں پر آپ نے سکس ڈیجٹ کا کوڈ دینا ہے یاد رکھے گا آپ کا کوڈ جو ہے وہ سکس ڈیجٹ کا ہی ہونا چاہیے اس سے لینٹھی کوڈ آپ لوگ نہیں دے سکتے یہاں پر میں آپ کے جو ہے وہ پی سی کا جو ہے وہ پاسورڈ لکھتا ہوں یہ پاسورڈ لکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ جس جگہ پر آپ اس کو اکسیس کروانا چاہ رہے ہیں وہاں پر آپ کو یہ پاسورڈ دینا پڑے گا اس پاسورڈ کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے میں نے یہاں پر پاسورڈ لکھا اور یہاں پر میں کنفرم پاسورڈ کر دیتا ہوں کنفرم پاسورڈ جیسے ہی کریں گے تو ہمارے پاس آگے سٹارٹ کو آپشن آ جائے گا سٹارٹ پر کلک کر دیں گے سٹارٹ پر کلک کرنے کے بعد ہمارے جو ہے وہ آن لائن ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں آپ کو دوسرے پی سی پر جا کر بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اس کو کس طرح کننیکٹ کرنا ہے تو دیکھے گا یہاں پر ہمارے پاس آن لائن ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے جیسے ہم یہاں پر آن لائن ہوں گے آن لائن ہمیں شو ہو جائے گا تو شو ہونے کے بعد ہم دوسرے پی سی پر جائیں گے اور وہاں پر دیکھیں گے کہ ہم اس کمپیوٹر کو اس کمپیوٹر پر کس طرح اکسیس کر سکتے ہیں دیکھے گا ہم یہاں پر ابھی آن لائن ہو چکے ہیں آن لائن ہونے کے بعد ہم ابھی دوسرے پی سی کے اوپر جائیں گے اور پی سی پر دیکھیں گے کہ ہم کس طرح نمان پی سی کو کننیکٹ کر سکتے ہیں تو میں دوسرے پی سی پر آ چکا ہوں یہاں پر ہم نے وہ اسی طرح گوگل کروم کو اپن کرنا ہے یا گوگل کوئی بروزر کو اپن کرتے ہیں آپ لوگ تو وہاں پر آپ نے یہی لکھنا ہے remote desktop.google.com جیسے اس کو کلک کریں گے یہاں پر آپ کے پاس جو انٹر فیس آئے گا وہاں پر آپ لوگوں نے خاص طور پر اس ٹیپ کو دھیان سے سمجھ دیں کہ کس طرح آپ لوگ جائے اس کو کننیکٹ کریں یہاں پر آپ کو اکسیس مائی کمپیوٹر اور شیئر مائی سکرین نظر آ رہا ہے آپ نے اکسیس مائی کمپیوٹر پر کلک کرنا ہے یہاں پر اکسیس مائی کمپیوٹر پر جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو پی سی کنیکٹ ہوگا وہ آپ کو آن لائن شو ہو جائے گا آن لائن شو ہونے کے بعد آپ لوگ جو اس پر کلک کر کے جو سیم اس کا پاسورڈ آپ لوگوں نے لگایا تھا وہی پاسورڈ اس کو دے کر آپ پی سی کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر کے اپنا سارا ڈیٹا ایک دوسرے کو شیئر دیکھے گئے تو ہمارے پاس یہاں پر نمان پی سی شو ہو چکا ہے تو یہاں پر میں اس پر کلک کرتا ہوں تو ہمیں یہاں پر وہی جو سکس ٹیجٹ کا پاسورڈ ہمیں مانگا گیا تھا وہی پاسورڈ ہم یہاں پر دیں گے اور پاسورڈ کو ہم یہاں پر انٹر کریں گے تو دیکھیں کہ ہمارے پاس جو پی سی کنیکٹ ہو جائے گا یہاں پر جیسے کلک کریں تو قائنلے اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہو تو میری چینل کو سسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں شکریہ شکریہ